ہریانہ کے مکہ منتری منوحرلال خٹر سمبودھن کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں کیا کچھ کہہ رہے سی ایم منوحرلال آپ کو سنواتے ہیں اور اگر وہ پرابت کرنے میں اس کو سبلتہ نہیں ملتی ہے تو نشی روپ سے کوئی نہ کوئی روزگار اس کو کرنا ہے بہت لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے پیترک ویو سائے میں جا کر کے کام کرتے ہیں اسی میں ان کا سسٹم آگے بڑھتا ہے لیکن جن کا نہ پیترک ویو سائے میں کوئی کام ہوتا ہے اور نہ ہی سرکاری نوکری ملتی ہے ان کو کہنا کہ ہی پرائیویٹ نوکری اتوہ اپنا سویم روزگار چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کی تلاش ہوتی ہے اس کے لیے ہم ہریانہ سرکار کے ناتے سے لگاتا اور پتن کرتے ہیں کہ ہر کسی کو کوئن کا بھی ویو سائے کرنے کا یہ اوثر ملنا چاہیے اور اس اوثر میں ہم نے کئی یوجنائیں بھی بنائی ہیں جیسا مکہ منتری انتیودہ پریوار اتھانی یوجنہ ارثہ دو گری پریوار ہیں جس پریوار کی آئے ایک لاکھ پیہ وارشک سے بھی کم ہیں اور گھر میں اور بھی کوئی کام کرنے والا ایسا ویکتی نہیں ہے کم سے کم ایک ویکتی یوہ ہو اچھا اگر یوہ نہیں اس پریوار میں کام کرنے والا ہے تو کوئی بڑی آئیو کا ویکتی ہو کوئی مہیلا ہو تاکہ اس پریوار کی آئے بڑھے اور اپنے پریوار کا ٹھیک سے وہ اپنا ویوستہ جو ہے گزارکی کر سکے ہم نے اس یوجنہ کے انترگت ابھی تک چار سو کیمپ ایسے لگائے ہیں بلوک سٹر کے اوپر اور لگ بک پچاس زار لوگوں کو اور یہ نوکریاں دی ہیں وہیں پر ہمارا روزگار بھی بھاگ روزگار میلے لگاتا ہے اور پچھلے چھاڑے چار سال کے اندر ایسے لگ بک چھاڑے چودہ سو اور روزگار میلے لگے ہیں ان میلوں میں بھی جو افسر جن کو ملتا ہے پریویٹ کمپنیاں اس میں آتی ہیں اتھوہ سم کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ کر کے بھی کام کرنے کے افسر اس میں روزگار میں بتایا جاتے ہیں بہت سی ٹریننگ کی جاتی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ اس کے مادیم سے آج جن لوگ کو اپنے جھڑا ہے ایسے لگ بک سترہ ہزار لوگ اس میں جھڑ چکے ہیں کل اکتیس ہزار لوگوں کو ان روزگار میلوں میں اور یہ کام ملا ہے تو میں آج آپ کو اس بات کی بڑھائی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے جیون میں ایک کوئی نہ کوئی روزگار کوئی ایک وسائے یہ اس پرکار سے کرنے کا سنکلپ لیا ہے اور نشط روپ سے آپ نے محنت سے امانداری سے اس کام کو کر رہے ہوں گے اب یہ کام چونکہ ہر وقتی کوئی کام چاہیے اگر میں پوری پکچر آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو ہر ورش ایسا لگ بک دو لاکھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی نہ کوئی روزگار چاہیے سرکاری نوکری آپ جانتے ہیں یہ سب کو ملنا سمبھو نہیں ہے لگ بک بیس سے پچیس ہزار لوگ ہی سرکاری نوکری سال میں پرابٹ کر پاتے ہیں وہ بھی ابھی جو گتی بنی ہے اس گتی کے حساب سے ہی میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ پچھلی سرکاروں کے سمیں اگر میں بات کرتا ہوں دوزار یعنی انیس سو نینیانوے سے دوزار چار تک تو ایوریج دھائی زار نوکریہ ہی پرتی ورش اس سمیں لوگوں کو چاہے ہمارا سٹاف سیلیکشن کمیشن ہے چاہے ہمارا ایچ پی ایسی ہے ان کو ملی ہے اور اگر کانگریس سیشن کے بات کرتا ہوں تو دوزار پانچ سے لے کے دوزار چودہ تک ان کی گتی بھی ساڑھے آٹھ ہزار نوکری پرتی ورش رہی ہے اور میں آپ کو بتانے میں بڑا حرش محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے سمیں دوزار پندرہ سے لے کر ابھی دوزار تئیس تک ایک لاکھ پندرہ ہزار یہ نوکریہ ایک پکی نوکری وہ مل چکی ہے ایچ کی ایرن کی نوکری اور ابھی جو اس سمیں نوکریوں کا جو اس ورش کے اندر اندر ملیں گی ان سب کو میں ملا لیتا ہوں تو چھپن ہزار نوکری اور بنتی ہیں ایسے کل ملا کر ایک لاکھ ستر ہزار سے اوپر نوکری ملیں گی جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہوگا کہ ہر ورش سترہ ہزار کی ایوریس ہے اور یہ نوکریہ ملیں گی تو میں مڈے روپ سے کہہ ستا ہوں کہ سترہ سے بیس ہزار نوکری ہر ورش یہ ملے گی لیکن آخر تو دو لاکھ لوگ کو کام چاہیے ان کے لیے بہت سے کام ہم کو کرنے ہوں گے ہم جانتے ہیں پردھان مطری جی نے اب نئی ایجوگیشن پالیسی میں اس پرکار سے پریورتن کروائے ہیں کہ اس ایجوگیشن پالیسی میں روزگار پرک کیسے ہماری شکشہ ہو ہنر کیسے ہم سیکھ سکے ہم نے ہریانہ میں ایک روزگار پرابت کرنے کے لیے کوشل وکاس کے ناتے سے ایک الگ سے وشویدال ہے پرول جلے میں بنایا ہے وشکرما کوشل وشویدال ہے وہاں بھی لگ بگ پندرہ سے بیس ہزار لوگوں کو ہر ورش ٹریننگ دی جائے گی تاکہ ان کو نوکری ملے اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ ادیوگ بڑی ماترہ میں ادیوگوں کے اندر بھی لوگوں کو جو نوکری ملتی ہے جو اپنے آج آکر کے پرابت کرتے ہیں اگر میں پچھلے دس سال یا نو سال کا آپ کو جانکاری دوں تو ہمارے ہاں انیس لاکھ لوگ ایسے ہیں جو پرائیویٹ ادیوگ میں جن کو افسر ملا ہے پردھان منتری جی نے مدرہ یوجنہ یہ چلائی ہے تو مدرہ یوجنہ کے ناتے سے اور لگ بھگ چوبیس لاکھ لوگوں کو پچھلے نو سال کے اندر کچھ نہ کچھ رنے انہوں نے لیے ہیں اور اس رنے کے لینے کے کارنے سے انہوں نے اپنے روزگار اپنے ادیوگ یہ بھی کھڑے کیے ہیں سٹارٹ اپ انڈیا میں بھی لگ بھگ پانچ زار لوگوں نے کام اپنا کیا ہے سٹینڈ اپ انڈیا میں بھی اتنے ہی لوگوں نے اپنا کام کیا ہے تو اس پرکار سے یہ لاکھوں لوگوں کو اوسر پلان کرنے کا کام یہ ہم نے کیا ہے اور ہم اس پرکار کے اوسر اور بھی آگے جو ہے آپ لوگوں کو دلاتے رہیں گے آپ کے پاس بھی کوئی سجاو ہو سکتا ہے اس سجاو کے مادگم سے تاکہ لوگوں کو روزگار یہ ملے اور روزگار مولا آگے بڑھیں ایک بات اور میں دھیان کرنے کے لیے آپ کو بتاؤں گا کہ آخر جو ہمیں روزگار ملا ہے یہ مرا پرارمبک پہلا روزگار ہے اس کو ستھائی روزگار ہم نہ مانیں بلکہ اپنے کام کے اپنے اس کام کو اور ہم اچھا روزگار کیسے پرابت کریں یا اپنا جو بیسا ہے اس کو اور آگے کیسے بڑھائیں نیرنتر آگے بڑھنے کا بھی ہم کو پتن کرنا چاہیے ہمارا انوہب اور ہمارا پریاس نیرنتر پریاس یہ ہم کو آگے لے کر کے بڑھے گا پرارمب میں بیکتی جب بے روزگار ہوتا ہے تو اس کو چھوٹا روزگار بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے لیکن ستت ہم کو ہر قدم پر آگے بڑھنے کا پتن کرتے رہنا چاہیے چاہے وہ نوکری کی بات ہو چاہے وہ سرکاری نوکری کی بات ہو چاہے وہ اپنا کام ہو آخر محنت کریں گے انوہب ہمارا ہوگا اوسر ملتے رہیں گے سمجھ سمجھ پر نوکریوں لگتی ہیں ملتی ہیں یعنی ایک پرکار سے ایڈورٹائزمنٹ نکالی جاتی ہے یہ ٹھیک ہے کہ سرکاری نوکری میں یوگیتہ کا ہم نے پیمانہ ایک رکھا ہے اگر یوگیتہ اپنے ہوگی اپنی یوگیتہ کو بڑھائیں گے تو کبھی بھی سرکاری نوکری پرابت کر سکتے ہیں آئیو کی سیما بھی ہم نے ایک پرکار سے 42 ورش انتیب آئیو کے سیما سامانے ورک کے لیے رکھی ہے انسوچ جاتی کے لیے تو یہ 47 ورش ہے اس لیے ہم ہر سمیں اپنی محنت کرتے رہیں گے آگے بڑھتے رہیں گے تو نیرنطر ہمارا جو پرگتی کا راستہ ہے یہ کھلا رہے گا ہم کو پرسندتہ ہوگی تو میں تو آج اس اوسر پر آپ کو پناہ بدھائی دیتے ہوئے اتنی بات کہوں گا کہ آپ کو جو روزگار ملا ہے تنمیتہ سے محنت سے اور امانداری سے آپ کرتے رہیں اور آگے بڑھنے کے لیے نیرنطر آپ اوسر کھوجتے رہیں ہم بھی اور نیرنطر اوسر آپ کو دیتے رہیں گے اسی آشا اور اپکشا کے ساتھ آپ کو بہت بہت بڑھائی آپ کو بہت بہت آبھار بہت بہت دھنے والا ہریانہ کے مکہ منتری منوحرلال روزگار میلے کے لا بھارتیوں سے سموات کرتے ہو نظر آئے ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے سی ایم سموات کرتے ہو نظر آئے سی ایم کی اور سے تمام بڑی باتیں کہی گئی ساتھ انہوں نے روزگار پانے والوں کو بدھائی بھی دی یہاں پر سی ایم منوحرلال کہتے ہو نظر آئے کہ سرکاری نوکری ملنا ہر کسی کو سمبھو نہیں ہے ساتھ اسی ایم وشیش چرچہ کاریکٹرم میں روزگار میلے کے لا بھارتیوں سے سموات کرتے ہو نظر آئے روزگار دینے کے لیے چار سو کیمپ لگائے گئے ہیں یہ کہا گیا سی ایم منوحرلال دوارہ ساتھ انہوں نے کہا کہ روزگار پانے والوں کو بہت بہت بدھائی وہیں لوگوں کے سنکلپ کو ہم ساکار کریں گے